بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آئیوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جو کہ ہے بہت مزے کا بہت تیسٹی اور ازی پیزی چاکلیٹ کیک جو ہر کوئی بنا سکتا ہے اور ویری اکانومکل تو کیونکہ ہم اس میں ون ایک یوز کرنے والے ہیں اور تھوڑے سی اس کے اندر سیکرٹ ہم اس میں انگیرینٹس یوز کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھی گا کوئی پارٹ مسٹ نہ کیجئے گا کیونکہ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے آپ اتنی اچھی ویڈیو اتنا چاکیک بنانا مسٹ کر دیں تو آئیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں ویڈیو کو لائک ہے شیئر کر لیا کریں تو یہ میں نے ایک ہشے کا باول ہی ہے اور اس کو میں آئل سے گریس کر لوں گی تو ہم یہ مائکروفیر میں یا اوون میں بنانے والے نہیں ہیں ہم اس کو سمپل پتیلے میں بنانے والے ہیں تو سب نہ سکتے ہیں اس لئے اور اس کی جو سائرز ہوتی ہیں اس کو اچھے سے آپ نے گریس کرنا ہے کیونکہ وہ نکالنا پھر مشکل ہو جائے گا اور اس طرح ویڈیو کو نورمالی کٹنگ کر کے تو اس کو بھی ہم اس کو اچھے سے گریس کر لیں گے تاکہ جو کیک ہے وہ اچھے سے اس کے اندر سیٹ رہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک انڈا اور روم ٹمپریچر کا ایل یوز کر رہی ہوں میں یہاں پہ اور ہاف کپ جو ہے شوگر ایڈ کر رہی ہوں تو نہ بہت زیادہ شوگر یوز کر رہی ہوں نہ بہت زیادہ یہاں پہ میں انڈر یوز کر رہی ہوں تو اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ فلفی سا وائٹ سا ایک ٹیکسچر ہوتا ہے وہ بنجے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو ہینڈ بیٹر یوز کر لیں بس یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی تو تو یہاں پہ 1x4 کپ میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں کوکنگ آئل اور 1x4 کپ ہی یہاں پہ دودھ ایڈ کر رہی ہوں جو دودھ ایڈ کی ہے وہ روم ٹیمپریچر کا ہے اور گرم چیز نہیں اس میں میں کوئی بھی ایڈ کی اور نہ ہی تھنڈی تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو چینی ہے وہ میں نے پاورڈر فور میں یوز نہیں کی آپ چاہرے تو پاورڈر فور میں بھی یوز کر سکتے ایک کپ یہاں پہ میدہ جائے گا اور اس کو اچھے سے ہم چھان لیں گے اور اس کو اچھے سے چھاننے کے بعد کیونکہ لمز نہ بن جائے کوئی چیز نہ اس کے اندر چلی جائے اور یہ ہے 2 ٹیبل سپون یہاں پہ میں کوکو پورڈر ایڈ کر رہی ہوں تو اس کو بھی اچھے سے چھان لیں گے تاکہ لمز نہ بنیں اور اچھے سے مکس ہو جائے بیسکل ہمیں مکس کرتے وقت مشکل نہ ہو تو اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور بہت زیادہ سپیٹ سے نہ کیجئے گا آج سا ایسے اس کو اچھے سے جنٹلی اس کو مکس کرنا ہے تو اگر بہت زیادہ مکس کریں گے تو جو کیک ہے وہ سوفٹ نہیں برے گا اور بلکل بھی اچھا نہیں برے گا اس کے بعد یہاں پہ 1 ٹیسپون میں نے وینیلا ایسنس کا ایٹ کر دیا 1 ٹیسپون یہاں پہ بیکنگ پاوڈر جائے گا اور اس کو بھی اچھے سے چھان لیں گے اور 1 ٹیسپون یہاں پہ بیکنگ سوڈا جو ہے مٹھا سوڈا جس کو ہم کہتے ہیں وہ جائے گا اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیں تو اب بھی دیکھیں بیٹرہ کتنا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے پتلا سا کرنا ہے تھوڑا سا تو اس کے لئے ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے 1 بائی 4 کپ جو ہے گرم گرم پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گرم ہے اس کو ہم نے جنٹلی اس کو مکس کرنا ہے اور بہت از پیٹ سے اس کو مکس نہ کیجئے گا تاکہ جو کیک ہے وہ سپونجی سا فلافی سا بنے تو اس طرح کیس کی لوک آجائے گی اور جو ہمارا بیٹر ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اس طرح ہم سپیچولا سے اس کو اچھے سے سائٹ سے سپرٹ کر لیں گے تاکہ کوئی بھی ڈرائن کیریم جو ہے وہ ہمارا رہنا چاہے تو اس کو ہم پین اپنے باول کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم بے کریں گے اس کو تقیباً بے کرنے کے لیے ون آر لگے گا ون آر سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ جو شیشے کا باول ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے گرم ہونے میں اور آپ کا جس جو پتی لیج اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے وہ کتنی جلدی گرم ہوتا ہے تو اس کے اکورڈنگ لی آپ ففٹی منٹ پر چیک کر لیجئے گا کہ یہ بے ہو چکا یا نہیں سٹیل کے پیٹ میں نے اس لیے نہیں رکھی کیونکہ یہ ذرا مشکل ہوتا ہے شیشے کا باول رکھنا تو میں نے اس طرح یہ سٹینڈ رکھ دیا اور اس کے بعد اس کو میں نے پری ہیٹ نہیں کیا تو اس طرح میں اس کو دو منٹ کے لیے گرم کر لوں گی اور پھر اس کو ون آر میں نے اس کو ہلکی آنچ پر بے کیا اس کے بعد ون آر پر چیک کرنے کے پر بھی مجھے تھوڑا سا لگا تو میں نے اس کو دس منٹ اور بے کر لیا تو یہ دیکھیں اچھے سے بے ہو چکا ہے اور بلکل یہ سیٹ ہو چکا ہے تو اب اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے اور تب تک ہم اپنی پروسٹنگ بنا لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ہاف کپ جو ہے دودھ کا ایٹ کر دیا اور فور ٹیبل سپون اس کے اندر شوگر جائے گی اور میں یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون جو ہے کوکوہ پوڑا ایٹ جو ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس چولا جو ہے وہ آن ہی کیا میں نے تو اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بار اب یہ میں چولا آن کر دوں گی اور اس کو ہلکی آنچ پہ میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے تاکہ کوئی لنپس نہ بنیں اور اس کو تھوڑے تھوڑے بعد مکس کرتے رہیے گا اس طرح یہ دیکھیں اب کوک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ایٹ ڈس پونٹ ہم یہاں پہ میں نے ایک چمچ میڈا لے کر اس کو دودھ میں مکس کر کے وہ ایٹ کر دیا اگر آپ کو زیادہ تھک نہیں چاہیے تو ہاف ٹیبل سپونٹ لے لیں اور اس کو اچھے سے کوک کر لیں اور زیادہ کوک کر لیں تو زیادہ ہارڈ ہو جائے گا تو اسے کم کریں تو زیادہ پتلا پتلا سا رہے گا اور اس کے اندر میں نے وہاں ٹیبل سپونٹ مکھن کا ایٹ کر دیا اور ہینڈ بیٹر سے اگر آپ گائنڈر سے کچھ کو گائنڈ کر لیں گے تو بھی یہ پتلا پتلا رہے گا لیکن یہاں پہ مجھے تھک چاہیے اسے اس کو میں اچھے سے کوک کر لوں گی تو یہ دیکھیں ہمارا ہو چکا ہے کوکنگ اس کی ہو چکی ہے تو ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھتوں گی تھوڑا سا دودھ لے گا اس کے میں نے اندر ہاف ٹیبل سپونٹ جو ہے میں نے شوگر ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دیا اور دیکھیں ہمارا جو کیک ہے وہ اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو اس میں سے نکال لیں گے تو ہمیشہ سائیڈ سے اس کو گیٹ ایچ کیا کریں ورنہ کیک جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور بلکل بھی اچھے لکھ نہیں آئے گی تو اس طرح یہ دیکھیں ہمارا کیک اچھے سے بیک ہو چکا ہے اور اس کو نکالنا بھی آسان ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر بٹر پیپر یوز کیا تھا اور اس طرح یہ جو ہم اس کا بٹر پیپر اتار دوں گی اور اس طرح اس کے اندر سورے سے ہولز کر لیں گے تاکہ اس کو ہم نے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دودھ ایٹ کر دوں گی جو بھی میں نے آپ کے سامنے چینیوں اور دودھ جو مکس کیا تھا اور اس طرح یہ اور زیادہ سوفٹ بنیں گا اور ملکی ملکی کے ساتھ چوکریٹ اس کا ٹیسٹ آئے گا تو یہ بھی کمپلسٹری ہے اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کیجئے گا ویسے بھی کیک بہت سوفٹ بن ہے اور یہ والا چیز آپ پانی میں بھی مکس کر کے چینی ایڈ کر سکتے ہیں تو دودھ کمپلسٹری نہیں ہے آپ کے اپنی چوئے سے اور جو ہم نے فروسٹنگ پنایے تو وہ اچھے سے چھنڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے کسی بھی فار میں آپ سیٹ کر لیں تو اس کو تھوڑا سا پتلا بنائیں گے تو یہ اس کے اوپر اچھے سے سیٹ ہو جائے گے مجھے تھک چاہیے تھی تو میں نے اس کی بنا لی اور چیلنجی ہمارا جو کیک ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو بنائیں اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے برثریز بھی بنانا چاہتے ہیں اس کو بنائیں اور انجوئی کریں تو آپ کو میں چیک کر رہتی ہوں کتنا سوفٹ ہے اور کتنا یہ سپونجی بننا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ کیسا بننا اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اب آؤں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی